اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب بائی ہوپ آپ سب بھی اچھے ہوں گے اپنے اپنے گھروں میں ہستے اور مسکراتے ہوں گے تو یہ ہے میرا ولوگ آٹھ نومبر کا یعنی کہ آج کا انشاءاللہ میں نے سوچا کہ ہاسپٹل جانے سے پہلے میں آپ کے ساتھ جو ہے نا آج کا ولوگ بھی شیئر کرتی بھی جاؤں اور کیونکہ پھر اس کے بعد تو آپ کو پتہ ہے جب سی سیکشن کے بعد آپ بلکل پندرہ دن تک تو کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں اب ویسے ہی میرے دو دھائی دن تقریباً تین دن میرے ہاسپٹل میں ہی گزر جانے اور پھر اس کے بعد میں نے گھر آنا ہے تو پھر یہ سارے کام جو تھے نا ضروری ضروری میں نے سوچا کہ وہ آج میں کروالوں ویسے تو جو ہے وہ میں کب سے لگی ہوئی ہوں ہر چیز جو ہے نا مجھے بس یہی ہے کہ سیٹ ہو اپنی جگہ پہ وہ بچوں کو کسی چیز کی پریشانی نہ ہو آسی کو کسی چیز کی پریشانی نہ ہو تو یہی ہوتا ہے جب آپ کا پہلا دوسرا بچہ ہوتا ہے تو آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا آپ بڑے ریلیکس ہوتے ہیں ایزی ہوتے ہیں تو جب ماشاءاللہ بچے بھی ہوں تو پھر آپ کو گھر ہر چیز جو ہے نا مینیج کرنی پڑتی ہے تو ہیر جی بس یہ وہی بات ہے کہ مجھے ہمیشہ پھر سب بولتا ہے کہ نا شکری نہ کیا کرو اور آپ سب کے کل میں نے کومنٹ جو ہے وہ سب ریڈ کی ہیں بہت ساری میری بہنوں نے دعا کا کہا ہے تو انشاءاللہ انشاءاللہ میں ضرور جو ہے نا وہ سب بہنوں کا کوشش کروں گی کہ نام میں اپنے ذہن میں رکھنے کی اور میں نے لکھ بھی لیے ہوئے نام ان کے تو میں کل جیسے میرا وہ ہاں پہ اپریشن ہوگا یا جو بھی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ اگر مجھے نام میں ہی بھی یاد رہیں گے تو میں سب کا جو ہے نا میرے ذہن میں تو ہے آپ لوگ مجھے کومنٹس کرتے ہیں تو میں انشاءاللہ دوار ضرور آپ لوگوں کے لیے کروں گی کہ اللہ باق سب میری بہنوں کو اولاد جیسی نمس سے نوازے جو پریشان ہیں کسی کو بیٹے کی خواہش ہے کچھ بیمار ہیں اولاد ہونے کے بعد بھی اپنے بچوں سے الگ رہ رہی ہیں کینسر ہیں ان کو آئی تنک تو بس اللہ تعالی ج اور جو میری پیاری بہنیں بے اولاد ہیں اللہ پاک ان کو علاچہ سینی نمس سے نوازے آمین سم آمین میں پوری کوشش کروں گی سب بہنوں کے نام جن کے یاد رہیں میں وہاں پر لوں گی جن کے نہیں یاد ہے میں ان کو جو ہے نا وہ ضرور دعا ان کے لیے میں کر دوں گی اللہ تو جانتا ہے نا میں آپ سب کے لیے دعا کر رہی ہوں تو بس جو میری بہنیں پریشان ہیں اللہ پاک ان کی پریشانیاں ہتم کرے جو جن کی بیٹے کی خواہش ہے اللہ پاک ان کو بیٹے دے جن کی بیٹیوں کی خواہش اللہ پاک ان کی بیماریاں ہتم کر دیں اپنے بچوں سے ملوائے ان کو دیکھیں ماں کا دل جو ہے نا وہ واقعی میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچے سے ایک دن کے لیے دور نہیں رہ سکتی ہے اور جب اتنی بڑی تکلیف ہو اور پھر بچوں سے الگ آپ کے بچے ہونے کے بعد بھی آپ ان کو ساتھ نہیں لگا سکتے ہیں ان سے دور رہتے ہیں اور یہ سب چیزیں بہت مشکل ہیں بہت مشکل ہیں اللہ پاک سب کے لیے آسانیاں پیدا کریں تو باقی جی ابھی آج جو ہے نا وہ بس یہی میرے کام تھے جو کہ ضروری میں نے سوچا کہ وہ کروا لوں اور آج میری طبیعت بھی بلکل ٹھیک نہیں تھی بہت زیادہ میری ٹانگوں میں درد میری کمر میں درد تھی اتنی صبح جب سے میں اٹھی ہو نا جب سے نا میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی بتانی کیوں کیوں کیا ہو کیا تھا مجھے یہاں تک کہ میری بہنیں جو ہے نا وہ میں نے جب ان سے ان کو بتایا کہ مجھے اس طرح پین ہو اور یہ میری کمر میں اور میری ٹانگوں میں پھر انہوں نے کہا کہیں یہ جو نارمل ڈلیوری کے پینز ہوتے ہیں تو میں وہ تو نہیں سٹارٹ ہو گئے ہیں میں نے کہا مجھے تو اس چیز کا اتنا آئیڈیا نہیں ہے کیونکہ میرے جو پہلے دو بچوں میں ہوئے تھے تو وہ تو میں بھول چکی ہوں بہت پہلے وہ ہوئے تھے تو پھر اس کے بعد ہر میرا تو سی سیکشن نہیں ہوا تو مجھے وہ صحیح طرح سے یاد بھی نہیں تھے ہر ابھی دیکھتی ہوں انشاءاللہ بس یہ سارے کام کروانے کے بعد پھر مجھے جانا ہے ابھی پولر کیونکہ کل میں نہیں جا سکی تھی آس سے تھوڑے بیزی تھے بلرڈ ارینج کرنا تھا ان کو تو اس میں سارا دن ان کا لگ گیا تھا مطلب کہ بلرڈ بغیرہ میچ کرنے میں آپ کو پتہ پورا دن ہی لگ جاتا ہے تو وہ بھی کر کے بلرڈ ارینج جو ہے وہ ہم لوگ نے بلرڈ بینگ میں رکھوا دیا اور انشاءاللہ آپ کل جب جاؤں گی تو صبح کی ٹائمنگ جو ہے نا وہ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آپ دس بجے آ جانا ہے ہاسپٹل میں تو میری پوری کوشش ہوگی کہ میں ہاسپٹل جانے سے پہلے بھی جو ہے نا آپ کے ساتھ میں ضرور شیئر کر کے جاؤں کہ میں اب جانے لگی میرے لیے پلیس دعا ضرور کرنا تو آپ لوگ جو ہے نا وہ ضرور ضرور میری بہنیں جو نماز پڑھتی ہیں جو نہیں بھی پڑھتی ہیں پلیس میرے لیے جو ہے نا آپ نے نماز اس ٹائم پڑھنی ہے اور پھر دعا کر دینی ہے میرے لیے تو اللہ پاک آپ سب کی دعائیں قبول کریں آپ سب کی مشکلات آسان کریں بس آپ نے میرے لیے بھی دعا کرنی ہے تو تھوڑا سا ڈر بھی ہے شروع میں مجھے بلکل بھی دعا نہیں لگ رہا تھا کیونکہ چار جو ہے نا اسی سیکشن ہو چکے میں ہیں میرے اب یہ پانچ میں ہیں تو مجھے پہلے تو نہیں تھا اتنا ہوا لیکن اب جیسے ٹائم بلکل قریب آگیا نا اب مجھے اتنا کوئی ڈر لگ رہا ہے اتنا کوئی ڈر لگ رہا ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتی تو مجھے کبھی کبھی ایسے لگتا ہے کہ اس ڈر کی وجہ سے میری ٹانگوں میں درد ہو رہی ہے اچھا یہاں پہ نا یہ دیکھیں آبے زمزم یہ آسیف کے دوست آئے تھے رات کو نا تو ملتان سے وہ لے کر آئے آبے زمزم ساتھ میں خجوریں تھی اور حلوہ تھا تو میں نے خواب دیکھا تھا کچھ دن پہلے میری نانی ماں تو اب اس دنیا میں نہیں ہیں وہ فورت ہو جکی ہیں تو مجھے خواب آیا تھا کہ میرا آپریشن ہو رہا ہے انہوں نے میرے ماموں کے ہاتھ ایک آبے زمزم کا پیالا پانی کا وہ بھیجا اور ساتھ میں دو کینڈیز ہیں تو انہوں نے وہ بھیجی ہیں کہ نورین کو جا کر بولو یہ کھا لے انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا تو پانی تو میں نے پی لیا اور ایک کینڈی بھی میں نے کھا لیا اور ایک جو کینڈی تھی وہ جو آس پاس میرے ڈاکٹرز کھڑے ہوئے تھے تو میں نے ان کو وہ دے دی کہ یہ سعودیہ سے آئی ہے تو یہ آپ شیئر کر لیں تو یہ جب میں نے خواب سب کو سنائی تو سب بڑا ہوش ہوئے اور سب نے کہا کہ ماشاءاللہ بڑی اچھی خواب ہے تو بس میری نانی ماں بس دنیا میں نہیں وہ مجھے بڑی دعائیں دیتی تھی اور وہ مجھے ہمیشہ کہتی تھی تیرے چھے بیٹے ہونے چھے بیٹے کیونکہ میں نانی ماں کوئی اکثر ان کے پاس بیٹھنا اور ان کی ٹانگیں دبا دینا اور یہ سب چیزیں وہ مجھے میرے لیے بہت دعائیں کرتی تھی تو میں کہتی تھی نانی ماں کیا آپ ہر وقت یہی کہتی رہتی تھی چھے بیٹے ہونے چھے بیٹے ہونے ایک بیٹی کی دعا تو کریں تو ہیر اب دیکھتے ہیں انشاءاللہ جو ابھی ہوگا مجھے نہیں پتا ہے جو انشاءاللہ کل آپ سب کو پتا چل جگہ جب میرا فلوگ آئے گا تو یہاں پہ دیکھیں سبینہ نے ساری صفائی کر لی تھی ماشاءاللہ کیچن سارا صاف کر لیا تھا کمروں کی ساری صفائی بچے بھی آگے تھے آکے ان کو کھانا ہوا نہ کھایا وہ مدرسہ چلے گئے تو ابھی مدرسہ جانے کے بعد وہ پھر سے بچاری سارا گھر سیٹ کرتی سارا دن وہ نا جب تک میرے پاس رہتی ہے وہ اس طرح سے گھر سیٹ رکھتی تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ پک نظرے بس سے بچائے مجھے اس کا یہ بڑا سکون ہے کہ مجھے لگتا ہی نہیں کہ بچے گھر میں آئے ہیں یا گئے ہیں ساری چیزیں واپس ویسے سیٹ کر دیتی ہیں اور اس کے علاوہ بلکہ میں بھی آپ کو دکھاتی بھی ہوں یہ ٹیبل پہ تو وہی آبے زمزم پڑھاوے اور ساتھ میں حلبہ پڑھاوے اور یہ ابھی سارے کام ہو گئے بس اس کے بعد اب میں دیکھتی ہوں اگر میں پولر گئی تو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ادروائز پھر دیکھتی ہوں کیا ہو نا کیا نہیں تو ایک دل کرتا جاؤں ایک دل کرتا ہے کہ نہ جاؤں تو ٹانگوں میں بہت زیادہ درد ہے اچھا یہاں پہ دیکھیں یہ کپڑے بھی سمینہ نے واش کر لیا اور باقی جو کچھ کپڑے ہیں وہ سردیوں والے میں نے نکال کے باہر نا یہ واش کروا کے رکھے تھے تو میں نے سوچا کہ ان کو دوپ لگوا کے اپنی جگہ پر سیٹ کر جاتی ہو اگر میرے پیچھے سے پائے چانس ایک دم تیز ہوایا چلیں گی تو بچے کم سے کم پہن تو لیں گے ایسے ان کو پریشانی ہو گی